اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سکندر راب دیگرین سپورٹ زیجن ناظرین آج ایک بری خبر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں شاید فیس بک پر آپ نے وہ خبر سنی بھی ہوگی شائنشاہ فریدی ایشیا کب میں اب پاکستان کا حصہ نہیں رہے ان کی انجری کی وجہ سے لاسٹ ٹائم سرلنکا کے ساتھ جب سریز تھی تو وہ انجری کا شکار ہوئے تھے جس کی وجہ سے نیدرلینڈ کے خلاف انہوں نے میچز بھی نہیں کلے لیکن یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایک اسٹار بولر کوئی معمولی بولر نہیں ہے شائنشاہ فریدی اس ٹائم پوری دنیا کی نظریں ان پر ہیں اور پھر پاکستان کی ٹیم کا ایک اہم عصہ ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا اسٹار بولر انجرڈ ہے اس کے باوجود آپ ان کو نیدرلینڈ کے سیریز میں لے کر جا رہے ہیں آخر کیوں اس کی وجہ کیا ہے مطلب ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ اپنے فٹنس پر کام کریں وہ پاکستان میں رہتے ہوئے جو ان کی مطلب انجری ہوئی ہے اس کو ریکاور کریں ہائی پرفومنس میں اس کے ساتھ کام ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نیدرلینڈ کے ساتھ اتنی بڑی فلائٹ لے کر نیدرلینڈ کی ٹیم کے خلاف جاتے ہیں وہاں پر صرف اسکواڈ کا عصہ بن کر نہ وہ کیل سکتے ہیں نہ ان کو موقع مل سکتے ہیں اور نہ وہ وہاں اپنے آپ کو ریکاور کر سکتے ہیں کیونکہ جب سرلنکا کے خلاف ان کو انجری ہوئی تو لازم سی بات ہے کہ ڈاکٹرز نے ان کو بتایا ہوگا منیجمنٹ کو بتایا ہوگا سیلیکشن کمیٹی کو بتایا ہوگا سب کو پتہ چلا ہوگا اور اگر ڈاکٹرز نے نہیں بتایا یا ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوا کیونکہ جو ان کی کنڈیشن تھے اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ شہن شاہ فریدی انجرڈ ہو چکے ہیں یا انجری کے شکار ہونے والے ہیں اسے تاثرات تھے اور اگر ڈاکٹرز کو اس چیز کا علم نہیں تھا تو اس پر سوالیہ نشان بنتا ہے پھر کہ ہمارے پاس کس لیول کے ڈاکٹرز بیٹے ہوئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے منیجمنٹ کو نہ بتایا ہو شہن شاہ فریدی کو خود نہ پتا ہو سیلیکشن کمیٹی کو نہ پتا ہو یہ ساری چیزیں سب کو پتا ہوگا لیکن اس کے باوجود شہن شاہ فریدی کو نیدر لینڈ لے کر جانے کی ضرورت کیا تھی جب آپ کو پتا ہے کہ ایشیا کپ آپ کے سر پر ہے کوئی چھوٹا ایونٹ نہیں ہے بہت بڑا ایونٹ ہے آپ کو پتا ہے آپ کے سر پر اور پاکستان کی ٹیم کو ضرورت ہے شہن شاہ فریدی کے اس کے باوجود آپ شہن شاہ فریدی کو لے کر جاتے ہیں نیدر لینڈ کی سیریز میں جہاں نہ وہ اپنے فٹنس پر کام کر سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ فیزیو ہے اور ڈاکٹرز ہے یہ سارے مطلب اسٹاف وہاں پر موجود ہے لیکن وہ ٹیم پر فوکس دیں گے شہن شاہ فریدی پر فوکس دیں گے شہن شاہ فریدی کی جو ریکاوری ہے وہ تو پاکستان میں رہتے ہوئے ہو نہیں تھی لیکن چلو یہ تو ہو گیا میں اپنی بارہاں ویڈیو میں میں نے یہ بات بولی ہے اور زیادہ تر میں نے سرفراز کے آلے سے بولی ہے کیونکہ فاس بولر کی تو ہمارے سوچ گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک دم سے اسے جڑکا لگ جانا ہے اور یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہو جانی ہیں میں بارہاں میں سرفراز کا بول ہے کہ سرفراز کو جب آپ لے گر جاتے ہو تو موقع دینا چاہیے کہ بیک پر آپ کے ساتھ ایک وکٹ کی پر تیار ہوئے ٹائم کیونکہ انجری تو ردوان کو بھی ہو سکتی ہے تو وہ بھی انسان لیکن ہماری جو یہ غلطیا ہے جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں اب آپ دیکھ لیں شانواز دانی آپ اس کو ہر جگہ تقریباً سیریز میں وہ آپ کے ساتھ ہوتے وہ ٹیم کا حصہ ہوتا ہے لیکن اس کو موقع نہیں دیا جاتا اس کو ازمایا نہیں جاتا ٹھیک ہے بڑی ٹیموں کے خلاف اگر آپ ان کو موقع نہیں دیتے ہو تو پھر بھی چیز سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن لیکن درلینڈ کی سیریز میں شانواز دانی کو شروع سے ہی آپ کو موقع دینا چاہیے تھا اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ شاہن شاہ فریدی انجرڈ ہے پتا نہیں ایشیا کب کے لیے ریکور ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے لیکن اس کے بعد بھی آپ نے شانواز دانی کو موقع نہیں دیا اب سوال یہ اٹھتا ہے شانواز دانی تو پھر بھی ایشیا کب میں ٹیم کا حصہ تھے لیکن شاہن شاہ فریدی کی جگہ کون لے گا شاہن شاہ فریدی کی جگہ آپ کس بولر کو کھلائیں گے حسن علی کو ہم ٹروپ کر چکے ان کی بیٹ پرفرمیس پر بچے آمیر وحاو ریاض جو میں سمجھتا ہوں اس ٹائم پاکستان کا حصہ بن سکتے ہیں ایشیا کب میں لیکن محمد آمیر کی میں بات کروں وہ ایک ایسے پلئر ہے کہ پہلے انہوں نے پیسو کی خاطر ملک کو بیج دیا اور اس کے بعد پھر پاکستانی فینس نے پاکستانی عوام نے ان کو عزت دی اور پی سی بی نے ان کو موقع دیا بہت سارے پلئرز ناراض ہوئے لیکن اس کے باوجود محمد آمیر کو وہ عزت وہ جگہ ملی جس کے وہ میں سمجھتا ہوں قابل نہیں تھے لیکن ان کو وہ جگہ ملی اور وہ پاکستان کی ٹیم کا حصہ بنے چھیکے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا سوچتے ہوئے اپنی ذات کے لئے ریٹائرمنٹ لی فلانا فلانا بانا وانا کر کے کہ میں منٹلی ایسا ہوں تو میں ویسا ہوں تو میں ایسا ہوں انہوں نے ریٹائرمنٹ لی اور اس کے بعد اب پھر انہوں نے کچھ عرصے پہلے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لی اب وہ ٹویٹر میں ٹویٹ کرتے ہیں کہ میں ٹرینڈ پر ہوں آخر کیوں اور مطلب ان کو ایک راستہ مل گئے کہ پاکستان کی ٹیم میں انہوں نے کہا میرا خیال سے محمد عامر بھی اس لائق نہیں ہے کہ وہ ایشیا کب میں پاکستان کی ٹیم کا ایسا بنے بچتے ہیں ہمارے پاس واب ریاض ینگسٹر پر ہم چانس نہیں لے سکتے کیونکہ کوئی چھوٹا ایونٹ ہے نہیں تو وہاب ریاض میرے خیال سے ایک ایسا اپشن ہے ہمارے ساتھ جس کو ہم ایشیا کب میں شہنشاہ کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں جس کا ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے ایسانیلی تو ویسے ہم نے ان کو ان کی پرفرمنس پر ڈروپ کیا ہے باقی یہ میری رائے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرے کمنٹ بوکس کے ذریعے اور ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم مارک آتے ہیں ان پر ہمیں کام کرنا چاہیے کیونکہ ایشیا کب تو ابھی سٹارٹ ہوتنے والے لیکن وڈ کب بھی دور نہیں ہے سر پر ہیں شہنشاہ فریدی کو فٹ کرنا پڑے گا اس پر کام کرنا پڑے گا کہ وہ پاکستان کی ٹیم کا حصہ بن سکے اور اس ٹائم ایشیا کب میں واب ریاض میری چوائز ہے آپ کی کیا چوائز ہے آپ اپنی چوائز کا کمنٹ بوکس میں اظہار کریں انشاءاللہ ملیں گے اگلی دفعہ جب تک کے لئے اللہ حافظ سینگیو سو مچ موسیقی